اسلام علیکم ٹرینٹس کیسے ہیں سب امید ہے جیس سب پھر اس سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں لے کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے خوبصورت پارٹی ویئرز بہت اچھی اور نائس آرٹیکلز ہیں آپ نے بتانا ہے یہ ڈیزائنز آپ کو کیسے لگے ہیں آپ کی رائے میرے لئے بہت اہمیت رکھتی ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو میری سب ویڈیوز مل سکے سٹارٹ کرتے میں جی ویڈیو سب سے پہلا آؤٹفٹ میرے پاس یہ گلال کا آرٹیکل ہے نیک لین پر سٹون ورڈ کا پیچ تھا جس کو اپلک کروایا ہے کرتی پر فل سٹونز بنے میں ہیں سوری اس کی یورک پر فل سٹونز ہیں سلیز اس کے جو ہے وہ فل سٹونز کے ساتھ ہے سامنے اس میں جو ہے وہ ایک لیس لگائی گئی ہے یہ دیکھی اس طرح سے لیس کا کلر کیمرہ میں کافی ڈاک آ رہا ہے بہت یہ اتنا ڈاک نہیں ہے مکس اینڈ میچ ہے اب آپ کو دکھا رہی ہوں جی میں اس کے فروک کی ف کلیاں لگائی گئی ہیں اور سب کی سب کلیوں کو کچھ اس طرح سے فکس کیا گیا کہ اس کے نیچے انہر نہیں ہے انہر جس یورک کے نیچے ہے جو کے لہنگے کی کرتی کے طور پر کام کرے گی اور یہ نیچے اس میں سارا کا سارا امرویڈڈ بارڈر ہے اور یہ بارڈر جو ہے نا یہ اتنا انہف نہیں تھا اور کلیاں بھی اتنی انہف نہیں تھی تو ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کی کچھ بیک کی کلیاں فرنٹ میں ایڈ کر لی ہیں اور بیک سائیڈ پہ کچھ کلیاں تین کلیاں آئی تنگ جو آپ کے ساتھ یہ اس لیے شیئر کری ہوں کہ اگر آپ گلال کا یہ سوٹ بائے کرتے ہیں تو آپ نے اس کے ساتھ کچھ ایکسرا فیبک لے کے اس کی فال بنانی ہے اور جو اس کا ہم نے بارڈر ایکسینٹ کیا ہے اس میں کیا کیا ہے جو فرنٹ اور بیک کا بارڈر تھا اس کو فرنٹ میں لگا دیا ہے اور دبتے کی لمبائیوں کا بارڈر اس کی بیک سائیڈ میں لگا دیا ہے اچھا جی یہ اس کا لہنگا ہے روسلک فیبرک کے ساتھ اس کا لہنگا سٹچ کیا گیا ہے اور اس میں نیچے جو بارڈر ہے اس کو ہارڈ کرنے کے لیے اس میں ہم نے جو ہے وہ سٹف ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں اوپر اور نیچے گوٹی والی لیس لگائی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ پلین والا سیدھا گوٹا ہوتا ہے نا وہ اس کی فال میں اٹیچ کیا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے لہنگے کی فال ہے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جب یوک کے ساتھ ہم نیچے کلیاں دے رہے ہیں تو ہم نے جو بیلٹ ہے وہ چوڑا رکھنا ہے راؤنڈ آباوٹ 3 انچ کا بیلٹ ہے اور اس میں ڈبل ہک ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ڈبل ہک ہے اور وہ آپ کی جو ویسٹ ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے فکس کرے گا جہاں آپ کی چولی یا یوک آپ کی ختم ہو رہی ہے وہاں سے آپ نے 3 انچ اوپر اس کو باننا ہے اور ڈبل ہک کے ساتھ سٹچ کروانا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ گرپ بہت اچھی ہوتی ہے اور آپ کا جو لہنگا ہے وہ فسلتا نہیں ہے بار بار نیچے دوپٹے کی لمبائیوں میں گوٹی لگائی ہے صرف اور جو پلو ہیں ان میں جسٹ بارڈر اٹیچ کیا کیونکہ جو دوپٹے کی لمبائی میں سے ایک لمبائی کا بارڈر ہے وہ ہم نے اٹیچ کر لیا تھا اپنی لہنگے کی ویک سائیز پر آل اوپر لوک دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ خوبصورت اوپر چولی ہے اور ساتھ میں اس کے نیچے کلیوں والا فروک آ رہا ہے یہ میں نے کلیاں تھوڑی سی آگے پیچھے کر کے رکھی ہیں تاکہ آپ کو پروپر نظر آئیں یہ اس کے خوبصورت سلیز ہے میں آپ کو تھوڑی انگریڈری بھی قریب سے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں آپ کو پروپر اس کی فال دکھاتی ہوں کس طرح سے لہنگے کی فال ہے اور کس طرح سے جو اوپر کلی والا فروک ہے اس کی فال ہے فال کلی میں جتنی زیادہ ہوتی ہے ہمارے پاس کیونکہ ہم نے اس کی فال بڑھا لی تو ہم نے بارڈر جو سٹونز والا وہ فرنٹ پہ لگا دیا اور دوبٹے کی ایک لمبائی کا جو بارڈر تھا وہ اس کی بیک سائٹ میں لگا دیا اور یہ دیکھیں گے اب اس کے لہنگے کی فال ہے کچھ اس طرح سے پھر جب آپ اس کے نیچے کین کیری کریں گے تو یہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ پیناوا خوبصورت لگے گا اب سلتے ہیں جی نیکسٹ آؤٹپٹ کے طرف نیکسٹ میں پاس جو ڈریس ہے یہ کریزما کا آرٹیکل ہے سٹف اس کا نیٹ ہے لیکن اس کے پر امرویڈری بہت بسورت بنی بھی ہے سارا سٹون ورک ہوا ہوا ہے اور امرویڈری جو ہے وہ بھی میں آپ کو قریب سے دکھاؤں گی کس طرح سے اس کے پر ساری امرویڈری ہوئی ہے سلپ اس میں ہاف اٹیچ کی گئی ہے سٹرائب جو ہیں وہ سلیز کے ساتھ کر کے اٹیچ کی گئے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل جہاں سے آپ کے سلیز شروع ہو رہے ہیں اس جگہ میں یہاں سٹرائب لگایا گیا ہے راؤنڈ آباوٹ ڈیڈ انچ کا اور باقی جو ہے وہ سامنے سے ہاف سلپ لگائی گئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس کا فرنٹ ہے جو آپ کے ساتھ شو ہو رہا ہے بیک سائیڈ بھی جب آپ کو دکھاؤں گی تو بیک سائیڈ میں بھی آپ کو دکھاؤں گی یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے سامنے ویجن آئے گا اور سائیڈ میں سٹرائب آجے گا اس سے آپ کے ڈریس میں پہنی ہوئی سلپ بہت ہی خوبصورت لگے گی جو اس کے نیچے انر شرٹ ہے نا جو سلپ پہ اس کی وہ بہت نائس لگے گی بیک سائیڈ بھی آپ کو دکھاؤں گی جب ٹرن کروں گی نا then بیک سائیڈ دکھاؤں گی اوپن سٹائل میں ڈریس ٹیچو آبا ہے نیچے اس کے جو ہے وہ ڈروپ سٹائل میں رنگ لگائے گئے ہیں کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں آل اوپر لوک میں جب آپ کو دکھاؤں گی تو آپ سکرن شوٹس لے سکیں گی بہت اچھے طریقے سے کیونکہ میں بالکل زوم کر کے دکھاؤں گی سلٹس میں اس کے فیشن پٹی لگائی گئی ہے فیشن پٹی سیم کلر میں لگائی گئی ہے لوپس بھی سیم کلر میں اور سیم فیبرک پر بنائے گئے ہیں کیونکہ اس کا انر اور اس کے جو لوپس ہیں ان کا فیبرک میں نے اکٹھا ہی ڈائے کروایا تھا فیشن پٹی بھی اسی فیبرک کی لگائی تھی اب آپ کو بیک نیک دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے بیک نیک ہے یہاں پر سائیڈ میں اس کے سپرائپ آ رہا ہے اور پیچھے سے بیک سائیڈ میں جو ہے وہ ہاف سلپ شو ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سٹچوئی بھی سلپ بہت نائس لگتی ہے خاص طور پر اگر اپنے شفاؤن کے ڈریسز ہیں تو ان میں بہت ہی الیگنٹ لگتی ہے بیک دامن دکھا رہی ہوں آپ کو کچھ اس طرح سے اس کا بیک دامن ہے یہ دیکھیں بیک دامن میں بھی یہ جو لوپس کے رنگ بنائے گئے ہیں یہ ڈراؤپ شیپ میں بنائے گئے ہیں کچھ اس طرح سے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ڈراؤپ شیپ لوپس کس طرح سے بنے ہیں تو میں آپ کو لنک شیئر کر دوں گی ڈسکرپشن میں آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے یہ لوپس بنا کر آپ اپنے ڈرس پر ساتھ اٹیچ کر سکتی ہیں یہ جو اس میں ڈراؤپس بنائے گئے ہیں یہ آپ دو کلر میں بھی بنا سکتی ہیں تین کلر میں بھی بنا سکتی ہیں وہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کس ڈریس پر لگا رہی ہیں اور کس ڈریس پر کس طرح سے اچھا لگے گا جیسے اس ڈریس میں یہ بیس کلر میں اچھے لگ رہے ہیں اگر آپ کسی لون کے ڈریس پر یا کسی کلر فلڈ بنا رہی ہیں اور آپ دو کلر چاہ رہی ہیں تو دو کلر میں بھی یہ بہت اچھے لگتے ہیں یہ اس کے خوبصورت سلیز ہیں سلیز کے اوپر بہت اچھا سٹرون ورک ہے آلور لک میں میں آپ کو اس کا سارا ورک بھی دکھاؤں گی کس طرح سے اس ڈریس کے اوپر ورک ہوا ہوا ہے اور یہ جیس کا راؤزر ہے ٹراؤزر کے ساتھ امرویڈڈ پیش ٹراؤزر کے ساتھ ہے تھا اس کو ہم نے اس پر رکھ کے اپلک کروا دیا ہے اس کے ساتھ نیٹ کا دوبٹہ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں فل امرویڈڈ نیٹ کا دوبٹہ ہے لمبائیوں میں بھی اس کے بارڈر آ رہا ہے سائیڈوں میں اس کے کٹ ورک کروایا گیا ہے اور اس کا جو پلوں کا بارڈر ہے اس کو بھی ساتھ میں اٹیش کروایا گیا ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں اب آپ کو دکھاؤں گی چیز کی آلور لک کہ کس طرح سے اس کے پر سٹون ورک ہوا ہوا ہے اور کیسے ڈیزائننگ کی گئی ہے اپن شرٹ سٹائل میں سٹچ کیا گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے جب اس کو پہناوا ہوگا تو کچھ ایسی لک آئے گی سلپ کی نیک لین پر اس پر جو امرویڈری شو ہو رہی ہے یہ ترو آؤٹ اپن شرٹ میں اسی طرح سے ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو اس کا ورک دکھاتے ہوں یہ سلیوز کے اوپر سارا کا سارا ورک ہے اور یہ اس کے سلیوز کے ڈراؤپ ہیں کچھ اس طرح سے بنائے گئے ہیں یہ دیکھیں ان کو آپ نے کس طرح سے بنانا ہے اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اب وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈراؤپ جو ہیں کس طرح سے بنیں گے اب آپ کو میں دکھاؤں گی جی اس کا دوبٹہ یہ دیکھیں دوبٹے کے اوپر بہت نائس امرویڈری ہے اور دوبٹے میں جو بارڈر شاہروں طرف آ رہا ہے وہ دوبٹے کو بہت ہی گریس فل کر رہا ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں سینٹر میں اوپن فل امرویڈری ہے شرٹ کے اندر جو امرویڈری ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں یہ اس کے ٹراؤزر کا پانچہ ہے ٹراؤزر کے پانچے کے اوپر بھی جو ہے وہ امرویڈریٹ پیچ ہے جو ڈرس کے ساتھ آئے تھا کچھ اس طرح سے اس میں کچھ دب کا ورک ہے کچھ اس میں سٹون ورک ہے کچھ اس میں گھوٹے کی پتنیاں لگیویں ہیں اور یہ جی اس کے دامن کا خوبصورت بارڈر ہے اور یہاں پر اس میں جو ہے یہ دروپ لگائے گئے ہیں یہ دیکھیں اب جلتے ہیں نیکس ڈرس کی طرف نیکس میں پاس جو ڈرس ہے ایک پچی کا آؤٹپٹ ہے اور یہ ایک غرارہ سیٹ ہے کلیوں والے فروک کے ساتھ انگرکھا لک میں بنایا گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر اس طرح سے سامنے سے چھٹ چھٹی سے ٹرسل لگائے گئے ہیں اور ساری کی ساری کلیوں میں گھوٹا لیت لگائی گئی ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں اس کلیوں والے فروک میں یہاں پر اس کا انہر اس کے ساتھ اٹیج کیا گیا ہے فرنٹ دامن اور بیک دامن میں لیت لگائی گئی ہے فرنٹ اور بیک کلیوں میں گھوٹا لیت لگائی گئی ہے اس کا جو انہر ہے نا وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح سے ہے کیسے فینشنگ کے ساتھ نیٹ لک آرہی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پورا کا پورا اس کا انہر کلیوں کے ساتھ اٹیج کیا گیا ہے تاکہ پروپر ایک جو ہے اس کی شیپ آئے یہ دیکھیں یہ اس کی پال ہے کلیوں کی اور اس کے ساتھ جو غرارہ ہے وہ اس کو اور بھی زیادہ بیوٹفل کر رہا ہے بلکہ میں آپ کو اس کو نا سیڈی سائیڈ سے اس کی پال دکھاتی ہوں کہ سیڈی سائیڈ سے اس کی پال کیسے آ رہی ہے یہ ریکھیں جی کچھ پیسر سے اس کی پال ہے بہت اچھی اور نائس لوگ ہے اس غرارہ سیٹ کی یہ دیکھیں اس طرح سے اب آپ کو میں بیک سائیڈ بھی دکھاؤں گی کہ بیک سائیڈ سے بھی بالکل اسی طرح سے فال ہے جس طرح سے پرنٹ شائٹ پر فال ہے غرارہ دکھاتی ہوں آپ کو اچھا کرنکل شیفون کا یہ غرارہ سیٹ ہے فروگ بھی اس کا کرنکل شیفون کا ہے اور جو اس کا غرارہ ہے وہ بھی کرنکل شیفون کا ہے یہ دیکھیں ساتھ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ غرارہ اور یہ کلیوں والا فروگ کس طرح سے بنایا گیا ہے تو لنک رسکرپچر میں ہے وہاں سے جا کے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ غرارہ اور یہ کلیو والا فروگ بنایا گیا ہے غرارے میں یہ جو بارڈر آ رہا ہے یہ اس کے پر آلڈی بناوا تھا کیونکہ غرارہ ہم نے ایک دوبتے کا بنایا ہے تو یہ دوبتے کا بارڈر ہے جو اس کے پانچے میں آ رہا ہے یہ دیکھے اس طرح سے اگر آپ کو پس دوبتہ نہیں ہے آپ پلین بنا رہے ہیں تو آپ کوئی بھی لیس جو ہے وہ اٹیچ کر سکتے ہیں غرارہ پر یہ جو آل اوبر لک ہے غرارہ سیٹ کی یہ اس کے اوپر خوبصورت ٹسل ہے جو لگایا گیا ہے اور یہ ساری کی ساری کلیوں میں اس کے خوبصورت لیس آ رہی ہے دامن کی اور جو اس کے گھٹنے پر لگائی گئی لیس ہے وہ بھی میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ لیس لگائی گئی ہے اس کے دامن پر اور ابھی میں آپ کو اس کے غرارے کی لیس بھی دکھاتی ہوں قریب سے کس طرح سے اس کے غرارے پر لیس لگائی گئی ہے یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹی بچی کا غرارہ بنایا گیا ہے اب بڑھے غرارے بھی اور پروکس بھی اسی طرح سے بنا سکتے ہیں جس طرح سے یہ بناوا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں غرارے کی لحظ قریب سے کس طرح سے ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ ذریع تلہ میں لیسز ہیں جو اس کے اوپر یوز کی گئی ہیں آپ چاہیں تو اس میں دبکہ ورک، سٹون ورک یا سمپل لیسز بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ اس کا خوبصورت ٹیسل ہے اب جی آپ کو دکھاؤں گی غرارہ سٹ کے فل لک کے کس طرح سے اس کی لک ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اس کی لک ہے اب سلتے ہیں جی نیکسٹ آؤٹفٹ کی طرف نیکسٹ میں پاس جو ڈریس ہے یہ ڈریس بھی دینر ہے بٹ یہ لون کا ڈریس ہے اس کے سلیڈز جو ہیں وہ آرگنزا کے ہیں نیک لائن میں اس کے کچھ اس طرح سے بٹنز لگائے گئے ہیں فیبرک کے ہی بنا کر لگائے گئے ہیں یہ ڈریس میں نے سپیشلی آپ کے ساتھ اس لئے شیئر کیا ہے کہ اگر آپ کا کوئی ایسا ڈریس ہو جس کی صرف سنٹر میں امرویڈری ہو اور آپ اس کو کور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پینلز میں آپ لیس اٹیج کر سکتے ہیں اور اگر صرف فرنٹ پہ ہیوی امرویڈری ہے اور بیک سیڈ آپ کی پلین ہے تو آپ اس میں چوڑی فیشن پٹی لگائیں اس کے سلٹس میں بھی اور اس کے دامن میں بھی اس سے بہت ہی اچھی ایک فال آ جاتی ہے یہ دیکھیں یہ اس کے سائیڈ پینلز خالی ہیں تو اس میں لیس اٹیج کر دی گئی ہے اچھا ڈریس کا کلر کچھ اس قسم کا ہے کہ کیمرے میں اتنا اچھا نہیں آ رہا ہے اور اس کی جو لیس ہے وہ بھی تھوڑی دیفرنٹ لگ رہی ہے بٹ اریجنل میں یہ لیس بلکل ڈریس کے ساتھ سیم ہے یہ دیکھیں یہ اس کی فیشن پٹی جو لگائی گئی ہے اس کی فیشن پٹی تھوڑی چوڑی رکھ کے لگائی گئی ہے جو اس کے سلٹس ہیں اس میں ڈھائی انچ کی ہے اور جو اس کا دامن ہے اس میں راؤنڈ اباؤوٹ تین یا ساڑھے تین انچ کی پٹی جو ہے وہ آپ اس کے دامن میں لگا سکتے ہیں یہ دی اس کا بیک دامن ہے بیک دامن میں ویسے تو آرگنزا کا بارڈر تھا اس کے ساتھ لیکن اس کے باوجود اس میں جو ہے وہ ہم نے چوڑی پٹی لگائی ہے کیونکہ لان کا ڈریس ہے اور اس میں ہم نے ساتھ میں انر بھی اٹیج کیا ہے تو ڈریس کی جو فال ہے وہ پروپر رہنی چاہیے یہ اس کے سلیز ہیں سلیز میں میں سامنے جو ہے وہ لیس لگائی گئی ہے سلیز آرگنزا کی ہیں فل انر اٹیج کیا گیا ہے اور سلیز میں بھی جو ہے وہ تھوڑی چوڑی سی فیشن پٹی لگائی گئی ہے اس کے ساتھ جو ہے سٹریٹ ٹو بیل ٹراؤزر ہے ٹراؤزر کا پانچہ راؤنڈ اباؤٹ 18.5 انچ ہے اور اس کی جو تھائی ہے وہ 14 انچ ہے اور یہ ٹراؤزر میڈیم سائز کا ٹراؤزر ہے میڈیم سائز کا جو ٹراؤزر ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ اس کا سائز شیئر کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا پانچہ جو ہے وہ آپ اپنے کپڑے کی وٹس کے مطابق بٹھ لیں وہ 17 بن رہا ہے 18 بن رہا ہے 16 بن رہا ہے میڈیم سائز کی جو تھائی ہے وہ 13.5 تو 14.5 ہوتی ہے اب آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا دوبٹہ اس کے ساتھ سلک دوبٹہ ہے اور اس میں جو ہے یہ فلاورز والا بارڈر جو کہ ڈرس کے ساتھ ہے تھا اس کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے کچھ اس طرح سے اچھا اس کے دوبٹہ کا کلر بھی اس میں خوبصورت نہیں آ رہا ہے جیسی اس کی لیس ہے نا بلکل اسی طرح کا اس کا لائٹ اینڈ ڈاک دوبٹہ ہے بہت کیمرے میں اس کا کلر نہیں اچھا رہا ہے یہ دیکھیں جیسے ابھی ابھی اس ڈرس کا کلر جو ہے وہ فریش تھا اور تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ کیمرے میں فلکچویٹ ہو کے چینج ہو گیا یہ دیکھیں ابھی دوبٹہ بھی میچ نہیں کہہ رہا ہے لیکن یہ کچھ کلرز ہوتے ہیں جو کہ اچھے نہیں آتے ہیں کیمرے میں یہ درس میں نے سپیشلی آپ کے ساتھ اس لئے شیئر کیا ہے کہ اگر آپ کا کوئی لون کا فرمل ڈرس ہے اور آپ اس کے ساتھ انر اٹیچ کر رہے ہیں تو آپ اس کو فیشن پٹی جو ہے وہ تھوڑی سی چوڑی لگائیں اس میں یہ دیکھیں اس طرح سے سلٹس میں بھی تھوڑی چوڑی لگائیں فرنڈ ویک دامن میں بھی چوڑی لگائیں تاکہ آپ کا جو ڈرس ہے وہ سلپ کے ساتھ سٹے کر سکے I hope یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئرز ہو کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرئے گا دعاو میں یاد رکھے گا اپنا بچوں کا بڑوں کا بزرگوں کا گھر میں سب کا خیال رکھے گا Take care and Allah Hafiz